موسیقی 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 اس کے بعد میں ہی ہی مجھے اسے میں ملا ہے لیکن پروفیشنلی میرا لیکن آپ چل رہی ہوگی ہیں پروفیشنلی اب میں کیا کیونکہ میری مادر ہم چھوٹے تھے تو وہ بے کنگ کرتی تھی تیوی شوز ان کو بہت انٹریس تھا مامی کے ساتھی میں نے بی اسٹرٹ کیا پھر انہوں نے ہی مجھے مجھے پوش کیا کہ نہیں اب پروفیشنلی آپ اس کو لگے چل رہی ہوگی ہیں اور اس پیسٹری شیفی آپ نے سارا اپنا چل رہی ہوگی ہیں نوملی مللہب وہ بھی اچھی ہوتی ہے سب کو پسند ہوتی اگر میرا انٹرسٹ بیکنگ میں تھا آگے کہ کیا آپ کے ارادے ہیں آگے میرا بس یہ ہے کہ انشاءاللہ بیکری شاپ اور انسیٹیوٹ کا بھی ہے ویری گوڈ اگر ہوا اللہ تعالیٰ نے شاہد تو ضرور میں اپنا انسیٹیوٹ ضرور بناوں گی اللہ تو وہ کرے گا جو ہم چاہیں گے نا تو وہ تو کہتا ہے کہ تم محنت کرو بالکل تم سوچو تو تو میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گا لیکن ہم سوچتے ہی چھوٹے ہیں بہت یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اب آپ یہ آگے اور سکھانا چاہ رہے ہو آج کی ریسپی کے حوالے سے کچھ بتاو آج ایک تو میری بیکنگ کی ریسپی ہے اچھا دو مین کورس ہیں ٹھیک ہے بیکنگ میں آج آج آئیس کریم کون کیکس بنا رہی ہم ملہب بیٹر ہمارا آئیس کریم کون کیکس کون کیکس مطلب کہ ہم آئیس کریم سیکھیں گے ملہب بیٹر ہمارا آمارا آنسا ہے بہت اچھا ہے جمعہ لے کیکس ہیں Because це بارے کیک اچھا ہے کیک ہی جب آپ کو دیکھر ہی کھانے کھانے کے لئے گا م fought ہے میںれた ہمارا بہت اور پہ لہا بڑے ان کو دیکھائیں گے آمارا From the Fisher norm پائے کیا ہے ڈمی رہا ہے خریفیں گل کریں بگم چڑھا ہے اور ان کے ع robustے میں چلانے ہیں یہ کہاں سے ڈمی رہی ہے مرش بیرہا ہے اجیہے یہ ڈمی رہی ہے مرش بیرہی ہے اور لوگوں نے یہ اٹریکشن ہے وہ مہاں کی رہی ہے سب ہمارے ہیں ہمارے ہیں اور ہم ایک بریکی ترہ بٹھ رہے ہیں شکریہ سے بارے ہیں تو پھر ہم آپ کچھن میں اپنا کام شروع کریں کی تین رسپیز ہیں راہیلا ہو جائیں گے رام جی پائے کو تو پکانا پڑے گا جاتا ہے نہیں میں بوائل کھر کے لکھے آدھا کامیے کر لے کر رائیے چلی جی ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں stay with us حاجی خوش آمدید آج شیف راہیلا ہمارے ساتھ ہیں اور جیسے یہ انسٹیٹوٹ میں سکھاتی ہیں پیسٹری شیف ہے یہ وہاں پر ل concentration ہمیں پیسٹری شیف ہے تو تو مجھ سے بہتر ہی رہا ہمیں بتانے میں میں نے کہا آپ تو مہر ہوں گی سارا کچھ بتانے میں ہا جی شروع کس کر رہے ہیں ہمیں اپنی لگا رہے ہیں آئیس ٹرم خونکس اس کے لئے ہمیں 3x چاہیوں گے میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ کھونز لے کر رہی ہے یہ تو بھنی بھنای لی ہوگی نا جی جی آپ نے یہ بھوکت بنا لیکی جی ہاں صحیح ہے میں سے یہی پوچھتی ہے کہ ابھی یہ ہم بیٹر تیار کر رہے ہیں کےک کا یہ بیٹر جیسے ہم مول میں ڈالتے ہیں آپ اس میں ڈالو گے اور اس کو پھر ہم بیک کریں گے تو میں سے یہی پوچھتی کہ کہیں یہ اوور بیک تو نہیں ہو جائے گا نہیں نہیں بلکل صحیح رہے گا اور بسکٹس اتنے زیادہ اوور بیک نہیں ہوگے کیونکہ یہ 15 to 20 minutes پر ہمارا ریڈی ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے 3x اس میں چلے گا ٹھیک ہے مت فوت ہے ایککہ میں سے آپ راکھر ڈالو گش میں چورتی جاند کہ اب رکھل ڈالو گے شو ہوں ٹھیک سA ڈالو گید گچھ پر ڈالو گید guerra ٹھیک ہے اور یہ میکس اچھا سا تھوڑا تھا بھی سن ہے چھوڑا کے کپن ہے آج ہماری کپن ہے آج ہماری کپن ہوگی ہمارے پاس واؤچر ہے میک اپ سٹی کا واؤچر ہے میک اپ سٹی ایک ایسا نام ہے ہمارے ملک میں مکلپ شہروں میں اس کی برانچز ہیں نیشن وائٹ پھیلا ہوا ہے ہر کسی کو جب کچھ میک اپ چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی بیوٹی پرادکٹ چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ سکن کیر ہو ہیر کیر ہو کوئی گیجات ہو ك DVD کوئی بھی 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 بھی. ٹرے گیت زیادہ چاہے ہوتا ہے سب کو اپنے لئے اس میں سوالیz sch побارکげ میک کروں بایگ سے بھی 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 بھیpiece اور یہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے اور یہ چھوٹا ہے اور یہ چھوٹا ہے اب یہ سوڑ ہو رہا ہے اس لیے میں بات زیادہ نہیں کر دے اگر آپ کے بات یہ بیٹر نہیں ہے تو ہنوز سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہی ہوگا کہ تھوڑا سا وقت لگے گا اور اگر آپ اچھے جاندھار ہیں تو صحیح ہے ایسی لی ہو جائے گا یہ بیٹر تو اب آپ لے ہی لیں یہ دیکھے اس کا کلر بھی چینج ہویا اور یہ ساپی ہو گیا اب اس کے اندر 100 gram اوئل یہ میں اوئل بیس منا رہا ہے 100 gram میٹھے میں بیٹر پاہ کوہ بیٹر پاہ اوہ اچھا میٹھے میں ہم نے اس طرح ملن نصدق بیٹر جو ملتا ہے ملتا ہے پیچھ پیچھ ملتا ہے ملتا ہے ہمارا تیسے انہان سو ہمارا اسلام علیکم ہمارا اسلام علیکم ملتا ہے میں بلکل اچھی ہوں بلکل فیت ہوں اور بہت خوش ہوں بہت اچھی لاغ رہی ہو ہاں آپ بھی بہت اچھی سنائی دے رہی ہیں میں آپ کی شو میں آنا چاہتے ہوں آجائیں میں آپ کی شو میں آنا چاہتے ہوں ہاں بلکل آئیے بنائیں گی کیا میں ہوں تو ظاہر سی باتیں ریسپی میں پوچھ رہی ہوں باتیں تو ایسی سب بناتے ہیں ریسپی باتیں کیا جواب دیا کیا بنائیں گی تو کیا کیا بنا ہوگی اچھی 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 سوال یہ ہے ہاں مجھے یہ بتائیے میں نے ابھی شروع میں ایک بات کہی کہ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ جیسی سچویشن ہوگی ویسی ہماری سوچ ہوگی جو دیلی کی مجھے ہم اس میں سارے دیلیگریانس ایک ساتھ ہم اید کریں گے چلنجیت ٹی وی کھولا تھا اب ہم نے کیا کیا پہلے تو ایگ اور شگر کو بیٹ کیا پھر آپ نے ڈالا اس میں vanila اسنس ڈالا اسنس اید کر دیا اور پیچھ آگ سال وہ اید کر گا ہم میکس کریں گے جتنی بھی دیلیگریانس سب سے پہلے میں اس میں کے اونیے میں ملک پاوڈر ہے ملک پاوڈر ہے ملک پاوڈر ہے ملک پاوڈر ہے جو خوش شکلیں گے ملک پاوڈر ہے 50 گیا ملک پاوڈر ہے بیکنگ پاوڈر ہے ویکنگ پاوڈر ہے 1.5 Thiết poteen بیکنگ پاوڈر ہے بیکنگ پاوتر ہے کیونکہ بیکنگ پاوڈر 아니에요 بیکنگ پاوڈر ہے کنتی کنید ریسیپی somos کیا کہ اس ڈیک اور وہ ریزن کیا ہوتا ہے آج یہ کچھ ہے لیکن ہے یہ کچھ ہے یہ فلار ہے یہ باستر 35 گرم کی ہے ٹھیک ہے اچھا کہ ہم پاوراُوڑ کھڑی ملک بھی ڈالے تو تو اسفیدہ ملک بھی اسفیدہ کو لیکن پاورا ہوتا ہے لیکن میں دے لانیوڑا ہوتا ہوتا ہے اسفیدہ پاورا ہے کہ ہمارے فلار پاوراً کیسے وہ وقت بھی اور اچھا ٹھیک ہے اگر اچھا ہوگا تو وہ ایک اٹھابیا نہیں کرے گا اگر پرانا ہوگا یا کچھ اس کی قولٹی اتنی اچھے نہ ہوگی تو آپ کو صیحت لاتے پہ رہا جایے اس کے لیے ٹھیک ہے باتے شکریہ کہ آپ کا ایدیا ہو جائے گا کہ اس کی کیا جایے کیا کنسسیتنسی میں لاتے جایے کہ اس کی کنسسسیتنسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک میرا سیکریٹ ہے یہ ریسیپی میں شہر نمیتن نہیں ہوگا یہ ساعر کریم ہے ہم آقا ساعر کریم ہم اید کریں ساکہ اس میں تھوڑا سا گوئی تیچچر آجائے اور یہ سار کریم تم نے خود بنایا ہے؟ جی یا یہ کیا؟ نعمل دیری کریم لے کے اس کے اندر وان تیبل سپون بنیگر ایڈ کردے صحیح ہے یا پھر آپ لیمن جوس ایڈ کردے اس کو سوی دے سار کریم سایڈ پر رکھ دیں کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے کتے کچھ بنا لی ہوں گے راہیل آپ تک اگر ایک نی بیکنگ میں ہو ہاں ہاں مجھے زیادہ ٹائنی ہوا ٹو ایرز ہو گئے اچھا تو اس میں میرا ملہب بیکنگ تیچنگ تھا تو ایکسپیننس مجھے وان اینڈا ہاف پیر ہونے والا ہے اچھا تو کافی سای بنا لی ہی سامنے کی ہاں اس کا کلر کیسے چینج رہا ہے آپ نے کافی اسسنس بھی آئٹھ کیا اچھا کافی وانیلا اسسنس بھی آئٹ کیا وانیلا اسسنس ہی کافی اسسنس اید کر لیں تو ہاں اینڈا کی ضرورت نہیں ہکی کافی اسسنس اچھا کافی اسسنس کیا ہوگے اس کا aposteler کیسے ہوڑا سا مزاکا ہو جائے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایڈ کرنے تو کیونکہ میں وانیلا اچھا وانیلا نہیں یہ کافی ایسنس ہی ہے اور تھوڑا سا میں تھوڑا سا اور ایڈ کریں کیونکہ یہ ایسنس ہے ہم پیور کافی ایڈ کریں گے تو اس کو تھوڑا سا واتر میں دیزول کریں گے پھر وہ آپ 1 ٹی سپون کافی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اسنس نہیں بھی ہو تو آپ کافی ایڈ کر سکتے ہیں بہت اسے فلیور بہت اچھا ہے گا ہاں اسے کاری گا اس میں رکھنا ہے اس میں رکھنا ہے یہ پلیٹ اس میں رکھو بہت اچھا ساری چیزیں مکس کر دیں اور یہ ہے اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ سار کریم اور یہ کتنا ہم ڈالیں گے دو دو ٹی سپون اور ون ٹی سپون ٹھیک ہے سایی جی یہ بہتر بہت مزکا بن رہا ہے اور جب یہ بیک ہوگا ایک الگ خوشو دے گا اب اس کو آپ کون میں ڈالو گے جی یہ میں کون میں پور کروں گے اب ہی دیکھیں یہ کنسسٹنسی چھیک ہے ہاں بس یہ دیکھنے پر ہم بریک لے لگتے ہیں یہ اس اتنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اگر یہ ایسے نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ ملک ٹاگڈ کر کے اس کو پورفیکٹ کرتے ہیں یہ بلگو پورفیکٹ ہے اب اس کو آپ پھل کروں گے جی یہ میں پائپن بیگ میں پھل کر کے پھل کروں گی سا یہ ہم ایک آپ کے سامنے بھی دکھا دیں گے باقی ہم بریک میں کر کے رکھتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ملک ٹاگڈ کر کے پھر حاضر ہوتے ہیں ملک ٹاگڈ کر کے پھر یہ لکھیں ملک ٹاگڈ کر کے پھر حاضر ہوتے ہیں اور یہاں آئس کریم کیک بان رہا ہے آئس کریم کون کیک اس میں آئس کریم کچھ نہیں ہوگا ہنڈا ہنڈا کچھ نہیں ہوگا یہ صرف کونز ایڈیا ہے کہ ایک ڈیفرنٹ کچھ بنانے کے لئے اس کو پائپن باگ میں کہا کہ میں سلے پور کر رہا ہوں کہ یہ ایزی رہے اور میں سلے گرے گا بینے اور یہاں گھر سے یہ کیا ہے یہ مولد ہے مولد ہے پورا لیکن اس میں یہ کونز میری تھوڑی چھوٹی ہے سائز میں تو یہ بھی کونز بچی سے ہز бой systemic اور اس کو پورا آپ پر جب پہ کک کریں 때문ی sostہ بخلی جنگم باکی کوںمے ایسی ڈیفر noveما ویر Bundesregierung ڈیفر 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 یہ اس لئے ٹھونٹی مینٹس صحیح ہے سنو یہ وہ میکرو ویوالا بھی ہے کہ بند جائے گا میکرو ویوالا بھی ہے نہیں نہیں آپ مجھے مول دے دی جی مس میں ہاں مول دے دیں اوان کو واہ ہے یاں پیچھے چھیک ہے کیبنے بھی چھیک ہے ہاں وہ میں نے کہا تھوڑا سا بچ رہا ہے نا بیٹر اس کو بھی ہم بیک کریں گے ہمیں گیا آ رہا سا یہ شو کے لیے رکھیں گے ہمیں شو کے لئے ہے ہمیں نکال دیں گے ٹھیک ہے اس کو یہی رکھتے ہیں اچھے یہ ہمارا کمپلی ہو گیا اب آجاتے ہیں پائے کی طرح نیکس پریسپی ہماری ہے ٹرچرز ٹرچرز میں نے یہاں پہ مطن مجھے بیف کے میں نہیں تو میں نے مطن اچھا مطن کے ٹھیک ہے اچھا مطن کے ٹھیک ہے ورنہا آسین میرا خلال سے کہتے کہ بیف والے جو پائے ہوتے ہیں ہاں جی اچھا ہوتے ہیں وہ اچھا سا بہری بہری ہوتے ہیں امی بیف میں بناتی ہے ممی دونوں میں بناتی ہے حجی اٹھے مطاقہ ہ Heights ممی بہری ہیں ہمی بہری ہیں ہمی بہری ہیں ممی کی کال ہم ہم ملوا دیں گے اور ہم ان سے بات کریں گے آجو بڑے ہوا یہ passou یہ میں د lang sometی کو اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پائے ایسی واحد چیز ہے جب میں نے فرس ٹیم تernengence ٹراں گیا Anime ектор ہی ہو گیا اور پھر سارا وہ سانن عجیب سا ہی تھا امی نے ضرور کہا کہ پائے اچھے ہو پہنے تو پائے اچھے بنتے ہیں پائے اچھے نہیں ملے تو پائے اچھے نہیں ملے تو پائے اچھے کتی بھی اچھی ریسے پیو اچھے نہیں ملے کیا کروں یہاں رکھوں ٹھیک ہے اب اسے بھوٹ سکتے ہیں میں اس سائیڈ پر رکھ رہی ہوں تاکہ وہ کیمرا پر شان کرے گا کچھ سے چھوٹا ہے تو چھوٹا بھی لے کتے ہیں کیا پہن اللہ علیہ السلام علیکم جی کون بات کر رہا ہے مسس مسس ساکیب مسس ساکیب آرے میں کہاں ٹھیک سے بہت اچھی بہت زبردست بہت خوش بہت کامیاب ہم بھی بہت اچھی ہیں ہاں اور بولیں ماشاءاللات کا پرگام بہت اچھا ہے ہاں آپ کھوٹی بہت اچھی ہیں اچھا اور اور کون کون اچھا ہے اور سب لوگ اچھے ہیں کوئی برا ہے کوئی بھی نہیں سچی میں ہاں تھری پورتھ کپ اس میں اچھا ہے ہاں مسس ساکیب ہاں کیک دیکھا آپ نے آئس کریم کیک ہاں ہاں بہت ہاں 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 شیف ہے بھائی چھوٹی سی ہے لیکن ابھی پڑھا رہی ہے اچھا آپ بیکنگ کرتی ہے نہیں بیکنگ تو میں نہیں کرتی ہے پھر کیا اس سے تو آپ پوچھ سکتی ہیں یہ تو ایکسپارٹ ہے بیکنگ میں پیسٹری شیف ہے ہمارے پاس اچھا مجھے بتائیں سچویشن جیسی ویسی ہماری سوچ یا ہماری سوچ جیسی ویسے ہم سچویشن کریئٹ کریں اوئل تھوڑا سا ہیٹ ہو جائیں گا تو اس میں اور ہم نے کفایا کوکنگ اور ہم نے کفایا کوکنگ اور یہ تین قدرتی تیلوں سے بنایا گیا ہے جس میں سویا بین سن فلاور اور کنولا اوئل شامل ہے اس کے علاوہ یہ بہت ہی لائٹ اوئل ہے یعنی کہ آپ اس میں کھانا بنائیں گے کھانا آپ چائے پائے بنائیں یا نہاری بنائیں جلدی حضم ہو جائے گا یہی ایک اچھا تیل کی پہچاند ہوتی ہے کہ جتنا لائٹ ہوگا اتنا ہی لائٹ رہے گا اور اچھا میرا سوال کیا ہے چلو میں ذرا کلیر کر کے پوچھتی ہوں دیکھیں ہمارا یوزیلی یہ ہے کہ بھئی جیسے حالات جیسے لوگوں کی باتیں جیسی سیچویشن ویسی ہماری سوچ ہوگی کیا یہی صحیح ہے یا پھر ہم اس کو بدل سکتے ہیں اور سیچویشن اپنے مطابق بھی کر سکتے ہیں ہم اپنی سوچ پر اختیار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کیا سیچویشن خراب ہو معاملات خراب ہو موسم باہر کا اچھا نہ ہو کیا ہم اندر کا موسم اچھا رکھ سکتے ہیں کیا یہ اختیار یہ ذمہ داری ہماری ہے ہمارے ہاتھ میں ہے یا باہر سیچویشن پر ہے یہ میرا آج کا سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے رائیلہ مرحب باہر کا موسم اچھا ہو نہیں ہو گھر کا موسم ہمارے ہاتھ میں ہو داری کہ ہم اچھا رکھ سکتے ہیں بھائی جو کچھ باہر ہو رہا ہے وہ تو باہر ہو رہا ہے ابھی سیچویشن پر تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے وہ تو آئے گا وہ تو ہو گئی ابھی لوگوں کو تو آپ بدل کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کس صحیح سے اس کو محول کو اچھا رکھ سکتے ہیں اپنا مانیں گے تو کنٹرول کریں گے اپنا سمجھتے ہی نہیں آپ اپنے من کو وہ تو اسی پر چلتا ہے جو آگے باہر دیکھ رہا ہے میں پھر من کہتا ہے کہ اس نے بات ایسی کی تھی تو کیا میں غصہ نہیں کروں ملکہ کیا میں چھڑوں نہیں اس نے بات ہی نہیں میری سنی بات نہیں میری مانی خیال نہیں رکھا کام اچھے سے نہیں کیا کیا میں غصہ نہیں کروں ہے نا تھوڑا سا غصہ تو آتا ہے لیکن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کار چوئیس یہ آپ کے اوپر دیبین کرتا ہے کہ آپ کتنا اس کو اپنے اوپر لے رہے ہاں بٹی اسی دیر اس کو آپ کاریں پھر نا ہم 주는 اچھے چوئیس کرلیتے ہیں ہم غصہ کرلی ہم نیگٹیویش کے و distributor نہیں رہتے ہیں کارٹر کینال اس味 eerste کینال میں بہت اچھی خوشحال الحمدل اللہ مانساءاللہ یہ آپ کی پوزیتیو چنگیں کہ آپ بہت خوش رہتی ہیں مانساءاللہ میں بسی پوزیتیو چنگ نگیں صرف تکنگ نہیں ہے آپ نے ہم سب کو بھی تکھا دیا خوش رہنا ارے کہاں نہیں نہیں آپ کے بیئے کہ ہم سب خوش رہتے ہیں اور ہم برنا نام کی اسے اسٹراتے ہوتا ہے کائنات کرن جی کائنات کرن مجھے آپ سے آپ کی جو اپنی ریسیپی نا چائنیز ریسیوالی وہ کسی دن سکھائیں کیا چی ساملی ریسیپی چائنیز ریسی جو آپ چائنیز بناتی ہیں ہاں آیا لائن اپ کیجے میری ٹیم میرے سے بھلی سب کیا چیزم موڈ بھلی سوچ ہاں ہاں ابھی تو سامجایا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ بہر کی سیچویشن پر ہی ہمارا ڈپینڈ کرتا ہے موڈ ہماری سوچ نہیں نہیں ہم خود ڈپیڈ کرتے ہیں ہم اندر کی سیچیشن پر ڈپینڈ کرتے ہیں ہم اندر کی سیچویشن کس پر ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی فیلنگ اپنی فیاملی ہماری فیلنگ کس پر ریلیشنشپ اچھا ہے تو ہماری سوچ اچھی ہے اچھا 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 نئی رکھا تو سوچ اچھی نہیں ہوئی ہے نا باگ گئی۔ ہاں شوس جو جی organs ہماری مcanی فٹ ٹوش نئی کی02 ٹھوڑا سا اس کا کالر چینج ہوگا کالر چینج ہوگا یہ پھر ابرامنس شیڈ میں آجائے گا تو پھر ہم اپنے راہیلا ایک کام کرو بے شک تھوڑا سا ہلکا کر دو یہ کہ ہم بریک لے لیتے بریک سے باپس آئی میں جب تا کی کالر بھی چینج کردے گا پھر ہم سارے مثالے ڈالیں گے امی کے ریسپی ہے آج راہیلا شیئر کر رہی ہے اور یہ بن رہے ہیں یہاں پر مطن پائے ایک بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے جی ویلکم بیک آج میک اپ سٹی کے واؤچر آپ لوگوں کے لیے ہیں اس کے لیے آپ لوگ ہمارے شوالوں شامل ہو جائیں آپ لوگ ایسے مس کر سکتے ہیں کال کر کے بتائیے مجھے میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا باہر کی سچویشن باہر کے لوگوں کی باتیں ہمارے موڈ کو ہماری سوچ کو کنٹرول کرتی ہیں کیا ایسا ہے کہ ہم اپنی سوچ فوراں سے چینج کر دیتے ہیں جیسے بھی سچویشن ہوتی ہے یا یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے سچویشن جاہے جیسی بھی ہو اچھا جی بنا رہے ہیں پائے اور پیازیاں اور جنگر گارلک ساوتے ہو گیا ٹھیک ہے پیاز بھی براؤن ہو گیا سہی ہے اب اس میں ہم مسالے اٹ کریں گے آپ نے جنگر گارلک کتنا لیا ویسے اپنے جنگر گارلک کتنا لیا ویسے ون ٹیبل سٹون گارلک ہے اور بھر کر اور ون ٹیبل سپن جنگر ٹھیک ہے دو ٹیبل سپن جنگر گارلک ہے اور میں اس میں سالٹ آٹ کریں ٹو ٹی سپن ٹھیک ہے اچھا میں کلر دکھا دوں کیونکہ لوگوں کو شاید نظر نہ آرہا یہ لیکھی ہے براون ہو گیا یہ کلر ایسے آئے گا تو پھر ہم مسالے ڈالیں گے اب یہ آپ سپائس اپنے 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 تیسٹ ٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس میں لال مرچے اپنے 1.5 ٹیبل سپن ریڈ چھلی پاودر اور تمہارک اس میں تیسپون تو یہ میں پوری کیا ٹھیک ہے اور یہ پائے کتنے ہیں پائے یہ 6 چھوٹر ٹھیک ہے اس کے ساتھ کا یہ بن رہا ہے اس کے ساتھ بنا رہی ہو تو مجھے تو بہت آسان لگ رہا ہے یہ بہت آسان لگ رہا ہے یہ بہت آسان لگ رہا ہے اس کو میں بس باوئی کر کے لگے آئیوں پہلسل مجھے تو یہ گھر گھر پیسٹ اور کھر چھوٹر سوٹ دال کے پیسٹ دعا چیز کے دن ممنٹ اور جنگر گھر پیسٹ دال کے ہمارا ساتھ ہر دہی 1.4 کپ یورگر کریے ملتا ہے یہ چیز اب نیکس ٹائم ہم ایسی چھوٹی چھوٹی پتیلیاں تاکہ سارے کامراز آ جائیں ہماری قانٹیٹی بھی نہیں تھی تو پھر اور اندھر ادھر آئیں ادھر آپ ٹیوی پہ بھی آ سکتے ہیں آجائیں تھوڑا سا اس کو کوک کرنا ہے جب تک اوائل سپریٹ نہ ہو جائیں اچھا مسالا اچھا دک ہو گیا اچھا کچھ بھی کچھ بنایے گا اب یہ اچھا ساتے ہو گیا آپ کے اچھے براؤن ہو گیا یہ اچھا بنے گا مسالا یہ چیز اب اس کے اندر ہم پای پای آجنے یہ گئے پای بھی ہاں نہیں اس کو ہول کریں گی لاؤ یہ بائل ہے تو میں اس میں ڈائے کی ورنہ اس سیچویشن پہ ہم کیا کریں گے پائے کریں گے تھوڑا ساوٹے کریں گے لاؤتا دوں اور واتر ایڈ کر کے اس کو 3 2 4 آرز اس کو ببکل فلو ہیپ پہ رکھ دیجئے گا تو یہ اچھا کو کھوتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے جس پہ بائل کیا تھا وہ ہی پانی یوز کیا ہے تاکہ اس میں اس کا ارومہ بھی آجے ٹھیک ہے ایڈ کر کے زیادہ پکیں گے تو پانی ڈالنا پڑے تو ہم ڈالیں جی کنسسٹنسی آپ کو اپنے ساب سے بیسے پائے کی تھوڑی لیکویڈ ہی ہوتی ہے بہت زیادہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا مسالہ تو اچھا لگ رہا ہے آپ نے سمپل ڈال میٹھ چھے کوئی دھنیا ونیا کچھ بھی نہیں ہے نہیں اب یہ بوئل آجائے گا پکنے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ دی اس کا فلیور ہاں اس کو ہم بڑھا چڑھا دیں گے آجاتے ہم اپنی اگلی ریسیپے اچھا بائدو بے یہ جو کون ہے یہ کھول کھولے کھلا تو نہیں جایے گا ہم آجائے ابھی اس میں ٹائم ہے اور جو دوسرا بیٹے بچہ ہوتا اس کو ہم نے مول میں رکھاوا ہے اچھا ایک چیز اس نے ٹپ دی ہے رہیلا ہے رہیلا ہے بتا دو جو آپ کہہ رہیتی ہیں جی ہم نے ٹھتیم کو پور کیا تھا تو اس کو میں نے ٹائم نہیں کیا تھا اس کو ٹائم کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے آپ ٹائم بیٹرز بنا رہے ہو تو اس کو جب مول میں ٹائم ٹائم کرنا ہوگا کیا ہو ریزن وہ ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر جتے بھی ایر بابلز ہیں وہ نکل جائیں گے اسے ٹائم کرنے سے ٹائم کرنے سے ٹائم کھ بناتے ہیں تو سپنج کےک میں کبھی بھی تیب نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر ہم ایک اس کے اندر ایر کو ہی انکورپریٹ کرتے ہیں جس سے اس کو وولیوم ملتا ہے وہ تیب نہیں کرتے گا اسے بیٹر جیسے پھونڈ کےک ہے تو وہ آپ کا پورا فلات ہو جائے گا وہ لکوڈی ہوکے پھر ربر بنے گا اوہو تبی دیکھیں یہ چھوٹی سی ٹپ ہے کہ ہم شب خیال نہیں کرتے صرف دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں شیف ایسے بیکرز ایسے کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ وہ سپنج کےک ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں اب ہی ہماری کونز باہر رہیں گی تو پھر ہم ہم یہ رکھیں اور سپنج کےک کے بیٹر کو آپ ایسے رکھ بھی انسا کتے ہیں جیسے ہم نے اس کو بہت دے چھوڑ دیا دیا یہ تو سٹے کر لے گا لیکن سپنج کےک کا بیٹر آپ کا سپنج کےک ہے آپ کا سپنج کےک ہے اس کو آپ بیٹر ہی فرحیت کر کے رکھیں آپ نے آوان جیسے ہی بیٹر آپ نے ریدی کیا فورا بیک کرتے ہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اگر جیسے ہم ہمارے پاس ابھی بیکنگ ٹائن نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سوئی جو اچھا یہ پک رہے ہیں بریک آرہی ہے ٹھیک ہے ہم بریک لے لاتے ہیں بریک سے باپرس آئیں گے تو اپنی جو آخری اور تھرڈ ریسپی ہے وہ کیا بنا رہی ہو میں بنا رہی ہوں سوسی تیریہ کی چکن یہ کان سے سکھی یہ میں نے سکھی بس تھوڑا دیکھا ہے کہیں ہاں بہت یہ جیپنیز ڈیش ہے ہاں جیپنیز ڈیش ہے بہت بریک میں رہیلا سے زرہ میں نکلواتی ہوں گلواتی ہوں کہاں سے سیکھی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بات پر حاضر ہو بڑھتا جائے جو بھی کھائے کہتا جائیں بھی کہیں جی ویلکم بیک میں لکھا آپ کو پائے کی شکل دکھاتی چلوں لگ رہا ہے کوئی امی نے ہی بنائے پائے لگ میرا آپ نے بنائے رہیلا خوشبو بھی اچھی آرہی ہے مسالہ شکل ابھی صرف اس میں ایک لاسٹ جو گرم مسالہ ڈلے گا گرم مسالہ ڈال کریں گے ہوا اچھی خوشبو آرہی ہے پائے کی اچھا بھی ڈال دیا یہ وان ٹی سپون ٹھیک ہے گرم مسالہ خورا سا گرم مسالہ کا بھی ٹیسٹ صحیح ہے اچھا ہو جائے گا اور ایسے بھی تو اچھی لگ رہی ہے امی کی کھا کر بتائیں گے جولین گارنیشن میں بھی یوز کریں گے ٹھیک ہے اس میں بھی تاکہ جنجر کا تاکہ جنجر کا تاکہ ٹھیک ہے اور ہرہ دانیا ہرہ دانیا اس کو زیادہ کھٹ تو کرنا نہیں کیونکہ ہم نے پہلے سے پہلے سے پہلے کیا ہوتا ہم نے یہاں کھٹا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گرین چلیز ہمیں بھی جھٹ پٹ بنا لیتے ہوں گی کھانے جی رنگ تو ایوان ہے مرچے اچھی ہوں گی ہاں اچھا جی آجائیں ہمیں ہماری ریسپی پر ہماری ریسپی ہے سوسی چکن تری یاکی تری یاکی یہ ایک جیپنیز ڈیش ہے اس کے اندر وہ لوگ تری اور یاکی یہ دو ان کا میلنگ ہے تری means یہ سوسس ہوتے ہیں اور یاکی جو بیف چکن اس کو بولتے ہیں اس کے اندر بناتے ہیں ٹھیک ہے ایدھر ہمارا بس ڈیش ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہیں کہ چکن کسے مرینٹ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ مرینٹ کرے لائیں جی ٹھیک ہے میرینٹ کرنی لے لگے آئیں ہاں سامنے کر ٹھیک ہے اور اس کے لیے کوئی خاص یا بریس پیلے آپ نے لیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیش ہے ایدھر ٹائم نہیں ہوتا تو بریس پیلے اگر آپ کے پاس ٹائمم ہے تو آپ چکن بناس تے اس کے بھی ہاں یہ ٹلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر چمچے چمچے دوں میں آپ کو ٹھیک یہ لاسٹ ویک جل لیا تھا چپ چپ ابھی تکی کام ہے اس کے اندر یہ سوس جائیں گے ٹھیک ہے اس کے مرینیشن لیکھیں اسی کے ساتھ مرینیت ہوگا ہے یہ سوئے سوس ہاں ٹھیک ہے ہاں 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 اور اسے کے اندر براون شگر ایڈ کریں گے ہم براون شگر ہے 1 3rd cup اچھا اچھا اسے سے تھوڑی سی مٹھاس آئے گی اس میں مٹھاس اور سپائس میکس ہوگے بہت اچھا فلیور کرتا ہے اور ہانی ہانی بھی اس میں ایڈ کریں گے ہم اسے ہی ہے راہیلا سے میں نے پوچھ لیا یہ یوٹیوب سے آپ نے سی کھی ہے ایک جیپنیز شیف کے اور ٹرائے بھی کیے اور اچھی ریسپ بھی ہے ٹھیک اس کو یہ سوچ اوکے نو سوچ کچھ لی کچھ لی کچھ لی کچھ لی ٹھیک ہے سویا سوچ ہے ہوت سوچ ہے اور وستر شایر ہے اس کے لیابا ہانی ڈالا ہے براون شگر ہے مجھے ایک مجھے یاد ہے ہماری شو پر شاید بنایا تھا کاریاکی سوچ کیا کیا تھا انہوں نے صرف دو چیزیں ڈالی تھی اور وہ سوچ تیار کی تھی وہ اوثنتک نہیں کاریاکی اوثنتک تو اس کی ریسپی یہی ہے اس کو ہم سوچ کو سپریٹ لی سپریٹ کچھ کیا لیں اس کے بعد پر آئید کر لیں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہمیں اس طریقی سے کرنا یہ ساری سوچ بھی نہیں تھی ایسی ایسی میں جو ککڈ سوچ ہے وہ گھر سے ریڈ کر کے لے کے آئیں یہ یہی چیز ہے یہی چیز ہے صرف آپ کی چھکن نہیں ہے اس کے اندر اپنے سوچس کو ایک پورے سوچ پین میں سا روز بھی آپ کی پیش ڈیویڈ کرنے سوچسا دیگر سوچسا ایسی اسو خدا ایک سوچسا ایسی 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 سیسی ایسی ایسی مطلب مطلب ایسی مطلب ایسی اگر آپ کی پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو اچھا میرینیٹ کر دیجئے اور پھر ہمیں رکھنا بھی کوک کر دینا ہاں ہمیں رکھنا نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم یہ ڈیریکٹ ہی صحیح اس میں کریں گے اچھا جی ایک کالر ہے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے انہیں بہت اچھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت پیاری یہ سیم آپ کی طرح آپ سے بھی زیادہ اچھی میری سے بھی جائ inception میری سے بھی جی ڈیریکر ievری گروڈ ہے ایسے ہونپ ایسے ہی ہونا چاہئیے ٹانگ دی دیں ٹانگ اچھا جی مجھے بتائیے آپ کی شیف بہت اچھی بداخل ہو brief ہاں ڑھا رکھت بہت اچھی ہے آپ کی شیف تو بنا رہی ہے اچھا آپ ایسے بنائیں گی کون ٹرئا کروں گی مجھے بتائیں آپ کا موڈ آپ کی سوچ کیا باہر کی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے بلکل میں جیسی مطلب اپنے آپ کو پوزیٹیو ہی رکھتی ہوں جیسی باہر کے لوگوں کی سوچ ہو کچھ بھی ہو میں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھتی ہوں آسان ہے مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے بہت آسان ہے میں شروع سے ہی پوزیٹیو اپنے آپ کو رکھتی ہوں کوئی کچھ بھی بولے کوئی کچھ بھی کہیں میں بس خاموش ہو جاتی ہوں اور آپ کو میں خول رکھتی ہوں صحیح ہے اندر سے بھی خاموش ہو جاتی ہے نا باہر سے نہیں باہر سے باہر سے بھی خاموش اور اندر سے بھی خاموش اور بلکل خول مائن رہتی ہوں میں اچھا very good پھر تو خوش خوش ہوں گی آپ زندگی میں انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ خوش خوش رکھتی ہوں میں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور اس پہ میری بہت اچھی مطلب اثر پڑتا ہے محول پہ بہت اچھا 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 پڑتا ہے محول تو اچھا پہ ہم آگے کیلئے بہت اچھا کر لیتے ہیں اپنے لیے اگر ہم اچھا سوچتے ہیں اور میں اچھا کرتی ہوں میں قرآنی آیات ہوتی ہے وہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں کوئی اچھ بات ہوتی ہے خموش ہوتی ہے اور میں کوئی آیات پڑھتی ہوں بہت اچھا مائن میں نے اندر کا اپنا بہت میرا پوزیٹی رہتی ہے میری اندر کیا اور سوچ میری بہت اچھا رہتی ہے بہت اچھا بات ہے یہ وہ آیت پڑھنا بھی کوئی بھی ایسی چیز اور پھر اس سے یہ ہے کہ مائنڈ ہمارا ڈائیور ہو جاتا ہے پھر ہم برا سوچنے کے بجائے اٹلیست اچھے کی طرف چلے 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 اور یہ تھوڑا سا افت کر کر ہی ہوتا ہے خود سے نہیں ہوتا اگر آپ افتر ہیں تو آپ افتر ہیں یہ دن ہو گیا اچھے یہ آپ الگ الگ کر کے دونوں فیلے ہم نے استعمال کی ان کا پیسز کر رہ گی تھے یہ پیسز کریں گے آپ ایسے بھی سرف کر ستے ہیں یہ پھرا پیلے ہے ٹھیک ہے سٹیکس پہ یاسے ہوتا ہے وہ آپ ایسے بھی ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی جاند ہے ہم اسے ویٹیبل ساوتے کریں گے اور بایل رائس سن جس سمس سریں گے ٹھیک ہے یہ ہم بھرک سے آتھ ہی کر دیں گے یہ ہمارا کمپلیت ہو جائے گا ٹھیک ہے 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 � میں تھوڑا سپرنکلز ٹھیک ہے اور آپ گانش کر لیں اچھا بائی دو بے پائے ہم نے نکال دیا ڈش آؤٹ کر دیا ہے ایک تو شکل رنگت تو بہت اچھی ہے خوشبو بہت اچھی ہے ذائقہ مزیدار ہے اور لگ رہا ہے کہ پائے ہی کھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی سالن کھا رہے ہیں بوائل کر کے مطن کو یا ہڈیوں کو پائے والا فلیور آرہا ہے پائے اچھے تھے اس وجہ سے آپ کے پائے اچھے بن گئے ہا رہیلا آپ کا کمال نہیں ہے پائے کا کمال بہت سے بنانے والے کا بھی کمال ہونا چاہیے نہیں سارا کمال اسی کا ہوتا ہے کتی بھی اچھی چیز کو اگر بنانے والا نہیں جانتا تو وہ بہت ہی چیز کو یہ بھی تیار ہو گیا اب آپ اس کی صرف گارنشنگ کر دیگے اچھا اب آجاتے ہیں اس کی تریاں کی پھرا جاتے ہیں یہ دیکھے چکن کو کھر دیا ہم نے جو سوس سے مرینیٹ کیا تھا مرینیٹر چکن کو ہم نے ساوتے کر کے یہ نکال لیا یہ اندر رکھے لیا اب ہم اپنے ویجیٹیبلز کو ساوتے کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا کیفایا کوکنگ اویل ایک بار پھر ہم استعمال کر رہے ہیں اور ویجیٹیبلز میں ہری پیاز ہری پیاز ہے ہری پیاز ہے سپرنگ آنین اور competition ہری پیاز ہے ہیگرین پیاز пошوجہ شاہر ہیگرین وجوہ ہریڈ�� لے ساوتے کریں گے س deverخص کریں گے جوés. ٹھیک ہے پہلے ہم وایٹ پارٹ اس کا اچھا اور رائز کیس طرح کی بناو گی سمپل گارلک رائز اسی میں یہ ویڈیبیل کی اچھا اور اس پہ ہم تھوڑا سا گارلک سوٹے کر کھر آچھا لیکن سکریم راہیلا کنfیوز ہوئی ہے ہم 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 کیمرا ہم کیمرا کیا ہم کیمرا ہم کنfیوزن اتنی نہیں ہے کہ تو میری ہوا کوئی 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 آراما ی ense jest دنست کی کچھ سامنے ہیں کچھ سمیونے ہیں نہیں کچھ سمیست پید کچھ سمیونے ہیں نہیں لیے ہم یہ وائد پار ڈالا کیا اور یہ کوئی کچھ سمیونے ہیں آپ ہم چھوٹ گرلک کرے گے اور ہر ایسی جنجر ڈید جیجر یہ جنجر ہے اسی میں ہے جنجر اور کارلک سوتے کیا پاکیسا ویشتابلز دال دینا میں کالر سے بات کر لاتیوں اسلام علیکم کون جی میں راہیلا کی مادر بات کر اوہو امی کی کون مل گئی کیا حال چالیں آپ کے اللہ شکر اللہ بالکل راہیلا کیسا کر رہی ہے شو گھبرا رہی ہے نہیں نہیں ماشاء اللہ بہت کونفیدن ہاں اندر سے اس کا حال پوچھے وہ یہی جانے وہ کہتے نا کیا کفن کا حال تو مردائی جانے ایسا کول مثال ہے نا جی 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 بالکل آپ کے پائی کی ریسپی تو بڑے مزے کی ہے تینکیو ہاں بالکل ویسی بنائی ہے کچھ گر بڑ تو نہیں کی نہیں نہیں ماشاء اللہ بالکل ہاں مزے دار بنائی ہے یہ ترانسکرسنٹ ہوگی اب آپ تیسٹ کر کے بتائیے میں نے تیسٹ کیا بہت مزے کا اچھا بس اب جلد آپ اس کو یہ بیکری کھول کر دے یہ چنائے اور پھر انسٹیٹوٹ چنائے انشاء اللہ میری بہو بھی دونوں کرتے ہیں یہ بیکنگ کا دونوں نے کیا ہے اچھا میری بہو بھی کرتے ہیں بہو بھی آجاتی میں نے کہا ہاں وہ کمرا کمرا فیسٹ کرنے سے ہاں یہ بات ہے یہ آپ لوگوں سے نا سب در جاتے ہیں اچھا ہم نے چھیک ہے ٹھیک ہے چھلے آپ شو انجوئے کریں راہیلا کو دیکھیں اور جولین کٹ کریے گا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں کٹ کر کے لائے ہوں تو یہ کیا ہے تو بکل پہچانے ہی نہیں جا رہی تھی کیا اتنا باری کس نے کیا اس کو بہت زیادہ اب نہیں کرنا یہ ہو گیا اب ہم اس پر رائس کریں گے ٹھیک ہے ساری سبزیاں ہم نے صوتے کر دی اس کو صوتے کر دیا اب اس پر اس کو صوتے کرنا ہے کہ اس کا کلر مینٹین ہے کلر خلاب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک یہ آپ رائس ہی میں ہم ایڈ کر دیں گے ویجٹیبل رائس اور یہ خاص ہم تریا کیا اچھا اس کے ساتھ زیادہ سوس نہیں استعمال کیا نہیں مرینیشن مالا مرینیشن وہ کیونکہ میں الگ سے بنا کے لے کیا ہی ہوں اور ہمارے پاس اتتاہ ٹائم نہیں ہے آپ نے ملینٹ کیا نا allusion نا ساری سوس کہ سوک کریں چکن، تم ان ساری سوس جب آپ اے پکک کریں تو سوک ہاما اس کا سوس ایڈ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا وہ بہت سوسی ٹھیک ہے پوری کی پوری سوس اس وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعد میں ڈالیں اور آپ نے کچھ سیسمی سیٹس جی جی سیسمی سیٹس جب آپ کا سوس ریڈی ہو جائے تو آپ اس میں سیسمی سیٹس ڈال دیجئے تو اچھا اس میں ایک لکاتا ہے صحیح یہ گیا جنگر گارلک نہیں نی گارلک گارلک اس میں بات سوٹے کریں گے اس میں رائس ٹھیک ہے ایڈ کریں گے سکی بات سرہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریک لنے ایک بریک کا وقت آگیا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا بریک لنے بھیڑی ڈالا گارلک اور اپسوڑا اپسوڑا پیپر مجھتے میں اور پیپر آیڈنم اس کے بعد گارلسن کریں گی ٹھیک ہے جی بریک لیتے ہیں زیادنم گی ہم پیار بیف ٹروٹرز اٹسا گائے کے پائی چھے ادھا تیلی اگھی تین چھتھائی کپ پسی پیاس دو ادھا لہسن کا پیسٹ دیڑھ کھانے کے چمچہ ادھرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پسی لال میرچ دیڑھ کھانے کا چمچہ دمک دو چھے کے چمچے حلدی دو چھے کے چمچے دہی ایک کپ پانی چھے سے سات کپ پسا گرم سالہ آدھا کھانے کا چمچہ ادھا دھنیا گانیشنگ کے لیے ادھرک جولین کٹ گانیشنگ کے لیے لیمون گانیشنگ کے لیے پہلے گائے کے پائے دھولیں اب ایک بڑے پتیلے میں تیلی اگھی گرم کر کے پیاس فرائے کریں پھر ادھرک کا پیسٹ اور لہسن کا پیسٹ ڈال کر دو سے تین منٹ سوتے کر لیں اس کے بعد اس میں پسی لال میرچ نمک اور حلدی ڈال کر پانچ منٹ سوتے کریں اب دہی ڈال کر تیل اوپر آنے تک پکائیں اور پانی ڈال کر تین سے چار گھنٹے پکائیں جس میں پسا گرم سالہ ڈال کر دس منٹ دم دیں پھائے تیار ہو جائیں تو ہرہ دھنیا ادھرک اور ہری میٹس سے گانیش کر کے لیمن ویجز کے ساتھ سرف کریں سوسی چکن تریاکی ویت رائس اٹسا چکن ایک کلو سویا سوس آدھا کپ اسٹر شہر سوس ایک چھا تھائی کپ آٹ سوس ایک کھانے کا چمچہ براؤن شگر ایک تہائی کپ شہد ایک چوتھائی کپ پانی ایک کپ ادھرک چوپ دو چاہ کے چمچے لیسن چوپ تین کھانے کی چمچے تل کا تیل پانچ کھانے کی چمچے ابلے چاول چار کپ چوپ کاجر ایک عدد چوپ ہری پیاز دو سے تین عدد چوپ شملا میرچ ایک عدد نمک ہسپے زائقہ کالی میرچ ہسپے زائقہ فرائیڈ انڈے دو سے تین عدد تل گانیشنگ کے لیے پھرکی ایک سوس پین میں سوہ سوس اسٹر شہر سوس ہارڈ سوس شہد گراؤن شگر پانی ایک چاہ کا چمچہ چوپ ادرک اور ڈیڑھ چاہ کا چمچہ لیسن مکس کر لیں اور درمیانی آج پر آٹھ سے دس منٹ مسلسل چمچہ چلاتی رہیں یہاں تک کہ وہ گالا ہو جائے پھر سے نکال کر روم چمپریچر پر تھنڈا کر لیں اب اسے چکن میں ڈال کر تیس منٹ میرینیٹ کر لیں اس کے بعد تل کا تیل گرم کر کے میرینیٹ کی ہوئی چکن کو اتنا فرائے کریں کہ چکن پک جائے پھر بچا ہوا میرینیٹ سوس اور تل شامل کر دیں اب ایک الک پین میں ایک کھانے کا چمچہ تیل گرم کر کے گاجر اور پیاس چل منٹ فرائے کریں اس کے بعد شملہ میرچ نمک اور کالی میرچ شامل کر لیں پھر دوسرے برطن میں دو کھانے کے چمچے تیل کا تیل گرم کر کے دو کھانے کے چمچے چاپ لیسن اور ایک چاہ کا چمچہ ادرک کا پیسٹ سواتے کر لیں اب ابلے چاول فرائیڈ سبزیاں اور فرائیڈ انڈے ڈال کر مکس کر لیں اور ہری پیاس سے گانش کر کے سرف کر دیں کریم کپ کیکز ارسا انڈے تین اداد کاسٹر شگر ایک سو پچیس گرام بنیلہ ایسنس چند قطرے نمک ایک چھٹکی تیل سو گرام میدہ ایک سو پینتس گرام بیکنگ پاورڈر ڈیڑ چاہ کا چمچہ تازہ دودھ بیس میلی لیٹر بیکنگ سوڈا آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب انڈے اور چینی پھینٹ کر اچھی طرح کریم بنا لیں پھر اس میں بنیلہ ایسنس نمک میدہ اور تیل ڈال کر ایک منٹ پھینٹیں اس کے بعد اس میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا مکس کر کے وکس کریں پھر اس میں دور شامل کر کے پہلے سے گرم آور میں دوسر دیگری سینٹی گریٹ پر 15 سے 20 منٹ بیک کریں اور سرف کر دیں لائیب لی بیکنس تو بھی کھائے کہتا جائے لائیب لی بیکنس لائیب لی بیکنس کریم کپککس اٹھا انڈے تین اداد کسٹر شگر 125 گرام منیلہ ایسنس چند خطرے نمک ایک چھٹکی تیل 100 گرام میدہ 135 گرام بیکنگ پاورڈر دویڑ چاہ کا چمچہ تازہ دودھ 20 میلی لیٹر بیکنگ سوڈا آدھا چاہ کا چمچہ لائیب لی بیکنس ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں سار ہوتی ہے پیار کی باگ دل سے پکھا ہے یا موسیقی 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 میں یہاں پر یہ تیسٹر میں کہہ رہی تھی وہ ان کی سسٹر بھی آئی نیزران کو ہم بلاتے ہیں میک لگائیں کیک تو بہت مزیکا ہے بھائی اچھا کافی کا زیادہ فلیور بھی نہیں ہے آپ نے حالے کیا کیا ہے آپ کو کافی سرپ اوریجنل تو وہ اس کا تیسٹ رہے گا اچھا شو ختم اچھا یہ رائی ہم نے سوتے کیا چکن ریڈی ہے یہاں پر آپ یہ پریزینتیشن کیلئے انڈا اور آپ نے وہ کیا سالیہ سالیہا آجائے میک نہیں لگا تو کیا ہوا ہم کیا دکھا نہیں چکتے کہ سالیہا ہمارے ساتھ آئی کیا حال ہے سالیہا اور جو ہمارے ساتھ دو دو میکس میں کچھ کر لوگی کیسا لگا راہیلا کی کیا لگا مزا آیا آپ بھی کارتی ہیں کارتی ہیں کارتی ہیں اس سے اچھی نا یہ زیادہ اچھی اچھا ہے بھائی ہے ہاں ہاں راہیلا سالیہا راہیلا کتی بہنے ہو بس یہ بہنی ہے میں ہوا اور ایک بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے ہے کس کو گیا میسیس خالد کو لاہور سے بہت بہت مبارک ہو میک اپ سٹی اب لاہور میں بھی مختلف شہروں میں پاکستان میں میک اپ سٹی کے جو ہیں آوکلٹس ہیں آپ لوگ وہاں سے جا کر خریداری کر سکتے ہیں آپ نے بیوٹی پرادکٹس خرید سکتے ہیں سکن کے ہے یا جو گیجٹس ہوتے ہیں الیکٹرونک آئٹمز ہوتے ہیں بلو ڈرائیر ڈرائر وغیرہ آئین روڈ اینڈ ٹانگ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی میک اپ سٹی میں and you just name it بیوٹی کی کوئی بھی چیز ہے آپ جا سکتے ہیں میک اپ سٹی سے شاپنگ کر سکتے ہیں بہرال یہ ہمارا آج کا شو تھا اور راہیلا اب ہم انڈ کر رہے ہیں آپ کی پریزنٹیشن بھی almost ہو گئی ہے تو جاتے جاتے کچھ کہہ رہی ہو خوش رہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں بس آپ خوش رہیں رکھیں نہ رکھیں سب خوش ویسی ہی رہ جائیں گے آپ کی خوشی کی ویبریشن ویسی ہی پہنچ جائے گی آپ کچھ ایک شکریہ یا نہ کریں تانکیو جی بہت بہت شکریہ اس کو آپ کمپلیٹ کر دو پھر ہم فائنل وہ دکھا دیں گے باقی پائے کا فلیور بہت مزیکا تھا جو صحیح بات جو ہماری آج کی مین ڈش تھی ایوز گوڈ آپ ضرور ترائی کی جیگا اب انچاللہ کل ملکات ہوگی نئے مہمان اور نئی ریسیپیز اور نئی باتوں کے ساتھ تب تک اچھا سوچیے اچھا سوچیے اور اچھا سوچیے خدا حافظ کھانے کا مزا بڑھتا جائے جو بھی کھائے کہتا جائے لائبلی ویکنڈز پیار بڑھائے لائبلی ویکنڈز لائبلی ویکنڈز لائبلی ویکنڈز لائبلی ویکنڈز ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں ساتھ ہوتی ہے پیار کی بات دل سے پکھائے جتنے پیار اسے پکھائے کھانے کا مزا بڑھتا جائے جو بھی کھائے کہتا جائے